صحافیوں کے لیے وزارت اطلاعات کے دروازے بھی کھولے جائیں اور کوشش کی جائے کہ وزارت اطلاعات کا اور صحافی برادری کا ایک آپس میں اچھا اور ایک دیر پا ہم ایک تعلق قائم کر سکیں اور اس میں میں میڈیا ہاؤزز سے، اخبارات سے، ڈیجٹل میڈیا کے پلیٹ فارم سے جتنے صحافتی ادارے ہیں، پریس کاؤنسلز ہیں، ان سے بھی ملتمس ہوں کہ یہ ایک ذمہ داری ہے جو ہمیں ملجل کے نبھانی ہے اور اس میں سب سے پہلے قومی مفاد آتا ہے کہ ہم اس ملک کی ملک کے خدمت کیسے کر سکتے ہیں تو میری یہ کوشش ہوگی کہ آپ کے درمیان اور حکومت کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کروں اور آپ کی حقوق کے تحفظ کے لیے بھی اپنی آواز اٹھاؤں وزیراعظم صاحب نے اپنا منصب سنبھالتے ہی جو معیشت کو درپیش چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی پر کام شروع کیا اور آپ نے دیکھا کہ کل جو ایک عالمی مالیاتی جریدہ ہے بلومبگ اس کے اندر پاکستان کی معیشت کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھنے کے حوالے سے وزیراعظم صاحب کا ذکر ہوا اور جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں اور انگزیب صاحب کی انتخاب کو ایک بہترین انتخاب قرار دیا گیا اور یہ بہت بڑی بات ہے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ بلومبگ میں یہ آرٹیکل شایع ہوا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وزیراعظم شباز شریف کی قیادت میں اور انگزیب صاحب یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ اس ملک کی جو معیشت کو درپیش مسائل ہیں اس کو حل کر سکیں اور وزیراعظم کے حوالے سے یہ درج ہے کہ ان کا جو تجربہ ہے عالمی مالیاتی اداروں سے ڈیل کرنے کا اس کو بریوکار لائے جائے تو یہ معاملات تیزی سے آگے بڑھیں گے اور معیشت میں اسلاحات کے حوالے سے بہتری کے حوالے سے وہ برپور صلاحیت رکھتے ہیں مگر آج کا جو موضوع ہے میں وہ چند باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور آج کا موضوع کچھ ایسے سیاسی ایلیمنٹس ہیں اس ملک کے اندر جو معیشت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور پہنچ جاتے رہے ہیں اور وہ اپنی سیاست کی خاطر ریاست کا نقصان کیے جا رہے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ریاست ہے تو ہم ہیں پاکستان ہے تو ہم ہیں اور اس ملک نے انشاءاللہ تعالی تا قیامت قائم رہنا ہے مگر اگر چند سیاسی اناثر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی سیاسی بقا کی خاطر سیاسی مفادات کی خاطر جو پیٹی پولیٹیکل انٹریسٹ ہوتے ہیں ان کی خاطر اس ملک کی معیشت کو نقصان پہنچائیں گے تو یہ ان کی خام خیالی ہے تحریک انصاف کی طرف سے ایک بہت مکروح قدم لیا گیا ہے یورپین یونین کو اپروچ کرنے کا اور ایک آن لائن پیٹیشن کا سسٹم جس میں وہ انٹرنیٹ کے اوپر یورپین یونین کو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس واپس لیا جائے کیونکہ عمران خان صاحب کو قید میں سہولیات نہیں دی جا رہی ہیں کتنے افسوس کی بات ہے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ماضی کے اندر اگر دیکھا جائے تو آئی ایم ایف کی ڈیل کو سابوٹاج کرنے کا پروگرام ملکی معیشت کو ناقابل اطلافی نقصان پہنچانے کا پروگرام آئی ایم ایف کو خط لکھنے کی جو ان کی کوشش تھی آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کے مزیر خزانہ شوکر ترین صاحب نے دو سبائی وزرائے خزانہ کو فون کیا کہ ہمیں آئی ایم ایف کو خط لکھنا ہے اور کہنا ہے کہ یہ جو آئی ایم ایف پاکستان کو پروگرام دینے جا رہا ہے یہ نہ دیا جائے اور یہ معایدہ پاکستان کے ساتھ نہ کیا جائے یہ بانی چیئرمن پی ٹی اے کی کوشش یہ تھی کہ یہ ملک خدا نہ خاصتہ ڈیفالٹ کر جائے یہاں پہ باہر سے ائر لائنیں آنا بند ہو جائیں یہاں پہ لوگ بینکوں کے باہر کتاروں میں لگے ہوں اپنے پیسے نکلوانے کے لیے باہر سے انویسمنٹ آنا بند ہو جائے معیشت مکمل طور پہ بیٹھ جائے اور پھر بانی چیئرمن پی ٹی اے یہ کہہ سکے کہ دیکھیں میں کہتا تھا ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا انہوں نے ملک کو ڈیفالٹ کر دیا یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ شباز شریف صاحب نے ذاتی دلجسپی لے کے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کیا اور آئی ایم ایف کے معایدہ تیہ کیا تو ملک ڈیفالٹ سے بچ گیا ورنہ انہوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی آئی ایم ایف کو خط انہوں نے تب بھی لکھا لکھا اب دوبارہ ان کے ترجمان رعوف حسن صاحب نے اس دن کہا کہ جی ہمیں جیل سے یہ ہدایت آئی ہے کہ آپ آئی ایم ایف کو خط لکھیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ پروگرام کو آگے نہ بڑھائے اور آپ سے پوچھ کون رہا ہے اور آپ کس حیثیت میں یہ خط لکھ رہے تھے آپ کرپشن کے چارجز میں آپ کو عدالتوں نے سزا دی ہے جس کی قید کی سزا آپ کاٹ رہے ہیں اور دیکھئے ریاست پاکستان اور قومی مفاد کا تحفظ یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے جو حکمت عملی ہے جو اقدامات ہیں وہ لیے جا رہے ہیں اور وزیراعظم صاحب دن میں تین سے چار میٹنگ صرف معیشت کے اوپر کرتے ہیں اور ان کی تمام تر توجہ مرکوز ہے کہ ہم اس ملک کو ترقی کی شارعہ پہ گامزن کریں ہم اس ملک کی عوام کے مسائل کو حل کریں ان کی فلاہ و بہبود کیلئے کام کریں مہنگائی بے روزگاری کا خاتمہ کریں اور ایک طرف ایک سیاسی جماعت ہے جس کو اپنے آپ سے آگے کچھ نظر نہیں آتا نہ قامی مفاد نظر آتا ہے نہ ان کو پاکستان کی سالمیت کی پرواہ ہے نہ ان کو غرض ہے معیشت کی بحالی کے ساتھ وزیراعظم صاحب نے تو ملکسا کے مفامت کی بات کی تھی تو یہ اب نیا ڈھونگ رجایا جا رہا ہے کہ یورپین یونین کو کہا جائے کہ پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس واپس لے لیں اب پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس ہے تو ہماری ایک سپورٹس میں اضافہ ہوگا پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس ہے تو ذرے مبادلہ آئے گا پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس ہے تو روپیہ مستحقم ہوگا مہنگائی میں کمی آئے گی روزگار کے مواقع ملیں گے تو یہ جو یورپین یونین سے رابطہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ جی ایس پی پلس سٹیٹس لے لیں یہ پاکستان کی اوپر حملہ ہے یہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کی سازش ہے اور پاکستان کی غریب عوام کو وہ مزید مشکلات کا شکار کرنے کی ایک مضموم کوشش ہے جس کے تحت یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ روزگار کے مواقع نہ ہو روپیہ مستحقم نہ ہو غربت مہنگائی ختم نہ ہو اور پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ نہ ہو سکے اور انڈسٹری بند ہو تو یہ مطالبہ تحریک انصاف کی طرف سے کیوں کیا جا رہا ہے وہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جی جیل میں غالباً وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیڈر کو وہ سہولیات مجسر نہیں ہیں جن کے وہ حقدار ہیں اب میں نے جب پنجاب گورنمنٹ سے ریپورٹ لی تو پتہ یہ چلا کہ امران خان صاحب جیل میں ایک شہانہ زندگی گزار رہے ہیں ان کے زیر استعمال صرف ایک کمرہ نہیں ہے ان کو پوری ایک گیلری دی گئی ہے واپ کرنے کے لیے ان کے سیل کے ساتھ ایک کچن بھی دیا گیا ہے ایک کمرہ ایکسٹرہ دیا گیا ہے تین کمرے ان کے زیر استعمال ہیں اور ایک گیلری واک کرنے کے لیے زیر استعمال ہے جو جیل مینویل ہے 1978 کا اس کے مطابق ہر قیدی کو ہفتے میں ایک ملاقات کی اجازت ہوتی ہے بانی چیئرمن پی ٹی آئی کو ہفتے میں چار ملاقاتوں کی اجازت دی جا رہی تھی جس کے اندر ایک ملاقات وکیلوں کے ساتھ ایک ملاقات دوستوں کے ساتھ ایک ملاقات فیملی میمبرز کے ساتھ اور ایک ملاقات سیاسی رفقہ کے ساتھ جیل مینویل کہتا ہے کہ جو بھی قید میں ہوگا اس کو ہفتے میں ایک ملاقات کی اجازت دی جائے گی یہاں چار ملاقاتیں ہو رہی تھی اور یہ کئی سو ملاقاتیں کر چکے ہیں جب سے یہ قید میں ہیں انہوں نے پنجاب حکومت سے اس وقت ہماری حکومت تو نہیں تھی ڈیمانڈ کی کہ مجھے ایکسرسائز والی سائیکل دی جائے تو ان کو ایکسرسائز کا ایکوپمنٹ جیل میں دیا گیا ہر قیدی کو میسر نہیں ہے یہ پورا ایک جو سیٹ اپ ہے تین کمروں کا کچن کا گیلری بھوک کرنے کے لیے اس کے علاوہ ایکسرسائز کی ریسائیکل جو دیا گیا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ جو کھانے پینے کی اشیاء کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے جس بھی قسم کی جو منیو لکھ کے دیا جاتا ہے وہ مجھے پنجاب حکومت کی طرح سے بتایا گیا ہے کہ جیل حکام وہ مہیا کر رہے ہیں اور ان کو کوئی تنگی نہیں ہے ان کو کوئی دکت نہیں ہے دیگر جو اس ملک کے سیاسی لیڈرز ہیں جب وہ جیل جیلوں میں رہے ہیں تو جیل مینول کے تحت ہی ان کو تمام سہولیات دی جاتی تھی تو یہ افسوسناک ہے کہ آپ اس ملک کی معیشت کو نقصان پہنچا رہے ہیں جھوٹ پر مبنی ایک کیمپین کے ذریعے اور دیکھئے جھوٹ جو ہوتا ہے نا وہ سامنے آ جاتا ہے پتہ لگ جاتا ہے کہ غلط بیانی کی جا رہی ہے اور یہ ایسی غلط بیانی ہے کہ کوئی بھی یہ چیک کروا سکتے ہیں آپ جیل سے کہ کیا سہولیات دی جاری ہیں یہ جو دو ہفتے کا ایک بین ملاقاتوں پہ لگایا گیا یہ صرف ایک جیل کی حد تک موصول ہوئی تھی تخریب کاری کے حوالے سے سیکیورٹی خچات کے حوالے سے جس کے تحت اڈیالا جیل میاں والی جیل نیرہ غازی خان جیل ان تین جیلوں کا سیکیورٹی آڈٹ کیا جا رہا ہے اور یہ صرف اڈیالا تک محدود نہیں ہے کیونکہ جب سیکیورٹی خچات کا اظہار کیا جائے تو یہ بھی لازم ہوتا ہے کہ اس میں ڈیو ڈیلیجنس ہو آپ احتیاطی تدابیروں کو اپنائیں تو میرے پاس جو سبائی حکومت کی طرف سے رپورٹ آئی ہے میں اس کے تحت آپ کو وصوق سے بتا سکتا ہوں کہ یہ تین جیلوں کا آڈٹ ہو رہا ہے جس میں ڈیرہ غازی خان ہے میاں والی ہے اڈیالا ہے اور اتنی سی بات پہ یورپین یونین کو یہ کہنا کہ آپ جی ایس پی پلس ٹیٹس ویڈراؤ کر لیں اس ملک کی سالمیت کے خلاف یہ سازش ہے اس ملک کی معیشت کے خلاف یہ سازش ہے اس ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے نو مائی کے حملے کیے شہدہ کی آدگاروں کی بے حرمتی کی مسمار کیا قائد عظم کا لاہور میں گھر جلا دیا اور پروانی کی کہ اس کا پوری دنیا میں کیا میسج جائے گا آپ آئی ایم ایف کو کہتے ہیں پاکستان کو امداد نہ دے اپنے سیاسی مفاد کی خاطر ہم تو کہتے ہیں ملک اس ملک کو آگے لے کے چلیں یہ حکومت کا بھی کام ہے اپوزیشن کا بھی کام ہے مگر آپ اگر ایسی سازش اس ملک کے خلاف کرتے رہیں گے جیسے آپ نے سائفر کی سازش کی تھی اور اس ملک کے بینل اقوامی سطح پہ تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کی اور وہ جھوٹ نکلا بعد میں آپ نے سائفر لے رہایا اور بعد میں کہا جی یہ تو سائفر ہی نہیں تھا میں تو ایک سیاسی بیان دے رہا تھا الزام تو آپ نے لگا دیا یہ بڑا افسوسناک ہے کہ آپ سیاسی بیانات دیتے ہیں سیاسی مفاد کو آگے رکھتے ہیں اور ملکی مفاد کی پروانی کرتے ہیں تو انشاءاللہ پاکستان کا جی ایس پی پلس ٹیٹس قائم رہے گا قائم و دائم رہے گا اس ملک میں جو ایس ای ایف سی کے تحت انیشیٹیف لیے جا رہے ہیں اور معیشت کی بحالی کے لیے جیسے ایف سی کام کر رہا ہے وہ مثالی کام ہے اور بڑا بڑی توجہ کے ساتھ بڑی سنجیدگی کے ساتھ وہ کام ہو رہا ہے تو یہ صرف معیشت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور ایک جھوٹ پہ مبنی کیمپین کے تحت یہ سفید جھوٹ ہے یہ بے بنیاد بات ہے کہ جی جیل میں سہولیات نہیں دی جا رہی اور اس بنیاد پہ پاکستان کا جی ایس پی پلس ٹیٹس ویڈراغ کر لیا جائے یہ ایک گھنونی سازش ہے اس ملک کے خلاف ایسی سہولیات پاکستان میں کسی قیدی کو میسر نہیں جو بانی چیئرمن پی ٹی آئے کو میسر ہیں میں نے وہ سہولیات آپ کو گنائی ہیں ہفتے میں چار ملاقاتوں سے لے کے جو کہ جیل مینول کی خلاف ورزی ہے سائیکل ایکسائز والی سے لے کے ایک بہت بڑا جیل کا حصہ ان کے زیر استعمال ہے تو اگر سیکیورٹی آڈٹ پنجاب حکومت دو تین جیلوں کا کر رہی ہے تو آپ کو سبر سے کام لینا چاہیے آپ کو عدالتی فیصلوں کے تحت آپ جیل گئے ہیں آپ کو توشہ خانہ کا الیکشن کمیشن کا کیس اس میں صدا ہوئی آپ کو نیپ کا جو توشہ خانہ کا ہار والا کیس تھا اس میں صدا ہوئی آپ کو سائفر کی کیس میں صدا ہوئی دیگر کیسز میں صدا ہوئی اس کا ایک عدالتی پروسس ہے ادریہ اس ملک میں آزاد ہیں اور آپ چاہیں تو آپ عدالتوں سے رجوع کریں مزید سہولیات اگر آپ جیل مینول سے ہٹ کے جو آپ کو سہولیات دی جا رہی ہیں آپ مزید سہولیات چاہتے ہیں اب آپ عدالتوں سے رجوع کریں آپ کو اپنی سزا دیے جانے پہ اتراز عدالتیں موجود ہیں آپ اپیلیں کریں آپ اپیل دائر کر سکتے ہیں آپ کو کسی نے نہیں روکا ایک عدالتی پروسس ہے ایک قانونی پروسس ہے جس نے فالو ہونا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سہولیات ایسی نہیں روکی گئی کہ جس کی بنیاد پہ آپ نے اس ملک کی معیشت پہ حملہ کر دیا اور آپ اس حد تک چلے گئے ہیں کہ آپ پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس روک کرنا چاہتے ہیں جو سہولیات مل رہی ہیں وہ منفرد ہیں وہ انوکھی ہیں وہ کسی اور قیدی کو بھی اثر نہیں ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی جیل میں خدا نہ خاصتہ کوئی تنگی ہے جتنی رپورٹس میں نے دیکھی ہیں کہ آپ اس پہ اتنا وابیلہ کر دیں کہ آپ پاکستان کی معیشت پہ حملہ ور ہو جائیں اس کی حد اجازت نہیں دی جائے گی اور اس پہ ہم جواب دیں ہم آپ کو تمام تر وہ تفصیلات بتا چکے ہیں مزید بھی بتا سکتے ہیں کہ جو شہانہ ایک لائف سٹائل ہے شہانہ ایک جو زندگی گزاری جا رہی ہے اڈیالا جیل کے اندر تو اگر کوئی تنگی کوئی دکت ہے تو وہ بتائیں کیا دکت ہے سیکیورٹی آڈٹ سیکیورٹی کی ذمہ داری ادا کرنی ہے پنجاب حکومت وہ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس ملک کی معیشت کی بحالی کے لیے وزیر اعظم دن رات کوشاں ہیں اور اس ملک کی جو مسائل ہیں اس کو حل کرنے کے لیے اپنا خون پسینہ لگائیں گے دن رات ایک کریں گے اور مل جل کے اس ملک کو انشاءاللہ تعالی عظیم بنائیں گے جب ہے تو سینسام نائنٹی ٹو ادا صرف جیس پی پلس ٹیٹس وڈراؤ کرنے کے لیے پیٹیشن کی جا رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے بنیاد قسم کی ایک کیمپین چلائی گئی ہے اور اس ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے انشاءاللہ تعالی اس ملک کا جیس پی پلس ٹیٹس برقرار رہے گا اور انڈسٹری اور ایکسپورٹرز کو حکومت تمام سہولیات جو ہے وہ میسر کرے گی انڈسٹری کے فروغ کے لیے ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے تو میں نہیں سمجھتا یہ کوئی خطرہ ہے میں ایک سازش جو طریقہ انصاف کر رہی تھی اس کو بے نکاب کرنا اپنی جمہداری سمجھتا تھا اس لیے آج آپ کے سامنے حاضر ہوا سر یہ سیکیورٹی آڈٹ کب تک ختم ہوگا اور ترینڈز کیا ہیں اور یہ بھی تاثر دیا جا رہا ہے کہ سینڈڈ الیکشن اور ایک جو سیاسی معاملات و مشاورت ہے اس کو روکنے کے لیے پاہتے ہیں دیکھیں میں اس پہ جو لیٹر جاری کیا گیا ہے وہ پنجاب حکومت کی طرف سے اس کے اندر تفسیرات درج ہیں کہ چند جیلوں کے اندر تخریب تاری کا خدشہ تھا سیکیورٹی خدشہ تھے جس کی بنیاد پہ سیکیورٹی آڈٹ کنڈکٹ کرنا پنجاب حکومت کی ذمہ داری تھی اور نہ صرف خان صاحب کا بلکہ باقی قیدیوں کی جو سیکیورٹی ہے اس کو بھی انچور کرنا جو ہے وہ جیل حکام کی اور جو کنسرنڈ حکومت اس کی ذمہ داری ہوتی ہے تو یہ میرا خواہل ہے دو ہفتے کا جو سیکیورٹی آڈٹ ہے یہ ختم ہو جائے گا سینٹ کا الیکشن تو ابھی دور ہے یاسر ملک صاحب سارک صاحب یہ بتاہیے گا کہ سن میں تو چیف سیکیورٹی جو ان کو چین کر دیا گیا کے پی کے میں چیف سیکیورٹی کے اوپر ایک لڑائی سی نظر آتی ہے دونوں کے درمیان فاک اور کے پی کے درمیان علی امین گڑھا کو سب نے ایک خط لکھا اس کا جواب بھی دیا گیا کیا وفا کی حکومت ان کا دیا ہوا انام جو چیز سیکیورٹی لگائے گی یا سپرکورٹ دیکھیں خیبر پکتونخواہ حکومت نے ایک خط لکھا ہے اور یہ مشاورت سے معاملہ حل ہوگا میں سمجھتا ہوں آج بھی اس پہ باتچیت ہونی ہے تو اس پہ کوئی باتچیت ہوگی تو آپ کے سامنے لے آئیں گے آج اس پہ کوئی نہ کوئی رد عمل آجائے کا صاحب دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جیل کا ایک سسٹم ہے وفاقی حکومت خان صاحب جو کہتے تھے نا میں فلان کر دوں گا کھانا بند کر دوں گا دوائیاں بند کر دوں گا میں نے ایسا اعلان اس لیے نہیں کیا کہ اڈیالا جیل ایک اٹیش ڈپارٹمنٹ ہے داخلہ کے محکمے کا پنجاب کے اندر داخلہ کا محکمہ جو ہے وہ پنجاب حکومت کا ایک محکمہ ہے جیل مینویل لکھا جا چکا ہے 1978 میں اس کے اندر تمام تر جو ہیں قوانین قوائد و ضوابط وہ درج ہیں میرا مقصد آج شرف یہ تھا کہ ایک سازش جو کی جا رہی ہے اس کو بے نکاب کرنا اور یہ بتانا کہ یورپین یونین کو جو کہ ایک بڑا ایک کریڈبل عالمی سطح پہ اس کی شورت ہے اس کو ایک غلط بیانی پر مبنی بیانیاں فراہم کیا جا رہا ہے اور پاکستان کے خلاف ایک سازش کی جا رہی ہے جو میں چاہتا تھا جس کو بے نکاب کروں اور سہولیات کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ ہم وہ سہولیات دینا چاہتے ہیں سہولیات کا ذکر اس لیے کیا کہ تاکہ سب کو یہ پتہ لگ سکے کہ سہولیات کا بہانہ بنا کے جی ایس پی پلس سٹیٹس پہ حملہ کیا گیا ہے تو اس سازش کو بے نکاب کرنا مقصد تھا اور یہ بتانا مقصد تھا کہ معیشت پہ جو وار کیا جا رہے ہیں وہ رکھ نہیں رہے اور جیل کی سہولیات کو بہانہ بنا کے کہ اب جی ایس پی پلس ٹیٹس کو ویڈراؤ کروالے کی کوشش کی رہا ہے مدرسر صاحب بھائی خیبر ٹیلی صاحب مدرسر صاحب خیبر ٹیلی صاحب اتار صاحب پاکستانی آئین کا آرٹیکل جو 19 ہے وہ لوگوں کو فریڈم آف ایکسپریشن دیتا ہے اور اس فریڈم آف ایکسپریشن کہے گئے ہیں پلیٹ فارم ٹویٹر یا ایکس ہے اب تک ٹویٹر کے بھی مکمل طور پر موت کر رہتا ہے تو کیا آپ کو بتا سکتے ہیں کہ پاکستان میں ٹویٹر کو کب آزاد کیا جائے گا ٹویٹر چال رہا ہے ٹویٹر پر ٹویٹس بھی چال رہے ہیں کوئی بندش کا کوئی نوٹیفکیشن ہے تو آپ میرے علمے لیں اس پر بات چیت کر دیتے ہیں آخری سوال رضا آبت صاحب روز ٹلی سے آپ نے کہا کہ اس کی پلس تو پاکستانی بھی ایک اکتاب کرنے بھی ایک اکتاب کریں بہت شکریہ جی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے دہیا کیا ہے کہ اس ملکی معیشت کو اس ملک کے مسائل کو حل کرنا ہے میں بطور وزیر اطلاعات ٹائم منیج انشاءاللہ تعالی کروں گا اور اپنے حلقے کی عوام میں آویلیبل رہنا یہ میری ذمہ داری ہے اور انشاءاللہ تعالی ذمہ داری کو بخوبی نبھائیں گے اور اس ملک کی خدمت اب حلف اٹھایا ہے اولین ترجی ہوگی اور پاکستان کا پاکستان کے اندر پاکستان کے باہر ایک امیج پرسیپشن کو بہتر کرنا معیشت کے حوالے سے جو ایک مصبت چیزیں ہو رہی ہیں ان کو ہائلائٹ کرنا یہ ماری ذمہ داری ہے ذروحہ سوال کیا تھا آپ کو؟ دیکھیں وہ انشاءاللہ تعالی ایس آئی ایف سی کا پلیٹ فارم موجود ہے وزیراعظم صاحب معیشت پر میٹنگز بھی کر رہے ہیں تو یہ میرا جو آج میں نے بیان دیا ہے کہ جی ایس پی پلس ٹیٹس جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی برقرار رہے گا کیونکہ جس بنیاد پر یہ پیٹیشن کی جا رہی ہیں وہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے کوئی حقیقت نہیں ہے میں نے یہ سارے فیکٹس اور فگرز اس لیے سامنے رکھے ہیں کہ یہ جی ایس پی پلس ٹیٹس پر جو حملہ کیا ہے اس کو ناکام بنایا جائے تینکیو سب